قیمتی رومال کا ایسا کمال کی بینک میں ہو گیا بڑا بھوال آج آپ کو ایک بینک کی کہانی سناتے ہیں بینک کا نام ہمیں آپ کو نہیں بتائیں گے ایک بار ایک محیلہ اپنا پسندید اور قیمتی رومال بینک میں بھول جاتی ہے وہ جاتی تو ہے پیسے نکلوانے لیکن پیسے تو لے آتی ہے لیکن رومال کیشر کے پاس ہی چھوڑ جاتی ہے کیسی رہی ہے سوچ کے رومال اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ جس کا بھی ہوگا بہا کر لے جائے گا لیکن اب دن بھر کی بھئی تھکان اور کام اتنی دھڑا دھڑ ہوتا ہے بینک میں آپ کو بتا ہی ہوگا تو دو چار سٹیمپ جو ہے وہ اس رومال پر لگ جاتی ہے گلتی سے کچھ سمیں پسچات و محیلہ آ کر اپنا رومال مانگتی ہے تو کیشر اسے اس کا رومال واپس دے دیتا ہے کہ لیجیش آپی کا ہے تو آپ رکھ لیجیے جیسے ہی وہ محیلہ اپنے رومال پر بینک کی سٹیمپ دیکھتی ہے تو گصے میں تم تم آتے ہوئے کیشر کو بولتی ہے یہ آپ نے کیا بے اکوفی کی میرا اتنا قیمتی رومال خراب کر دیا دماغ نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں کیشر کو بھی اس محیلہ کی باتیں سن کر گصہ آ جاتا ہے اور پھر بولتا ہے آپ کو کس نے کہا تھا ہے ہاں رومال چھوڑ کر جانے کے لیے ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں سرکار ہمیں کام کرنے کی تنخواہ دیتی ہے نیکی آپ کے رومال کی رکھوالی کرنے کے لیے چلیے فوٹ یہاں سے محیلہ گصے میں آگ ببولہ ہوتی ہوئی مکہ شاکھا پربندک کے کیون میں جاتی ہے اور اسے ساری کہانی بتاتی ہے اب شاکھا پربندک محیلہ کی باتوں کو بہت غور سے سننے کے بعد اس سے رومال مانگتا ہے اور پھر اس پر all our stamps are cancelled والی موہر لگا کر اپنے ہستاکشر کر دیتا ہے اور واپس محیلہ کو رومال دیتے ہوئے کہتا ہے لیجے میڈم اب پہلے والی stamp کی کوئی ویدتہ نہیں رہی ہے اب آپ اپنے گصے کو تھوک دیجئے اور آرام سے اپنے رومال لے کر گھر چلے جائیے پھر سیوہ کا افسر ضرور پردان کیجئے گا کیونکہ گراہ کی سیوہ ہی ہمارا دھرم ہے پھر سیوہ